شریف صاحب نے از خود ایک فیصلہ فرمایا اور انہوں نے وجوہات جو بیان کی وہ اپنی صحت کا تقاضہ انہیں کہا کہ میری صحت اجازت نہیں دیتی کہ میں مزید اس عوضے پر رہ سکوں یا یعنی زمداری اٹھا سکوں تو انہوں نے اسریفے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے نامزد کر دیا رانہ تنلیر صاحب کو پیری بات سن لے پھر اس کے بعد آپ کو اب بات سن لے آپ سن لے نا آپ سن لے نا بات سن لے رانہ تنلیر صاحب کو نامزد کر دیا اب جناب والا سوال یہ ہے سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ جب رانہ تنلیر صاحب کو انہوں نے نامزد کر دیا تو ہم کیا کہیں اپوزیشن کی دیگر جماعتوں نے اپوزیشن کی دیگر جماعتوں نے حتیٰ کہ بلاول بٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ان سے مشابرتی کی گئی وہ اپوزیشن کی ایک اہن جماعت ہے ان سے مشابرتی گئی اب خود انہوں نے ایسے چیئرمنشپ منتقل کر دی جیسے پراستی انتقال کیا جاتا ہے جناب والا یہ جمہوری تقاضوں کے برقس ہے یہ جمہوری تقاضوں کے برقس ہے اور میری گزارش یہ ہے میری گزارش یہ ہے یہ سب سے اہم سٹینڈنگ کمیٹریز میں سے سب سے اہم سٹینڈنگ کمیٹری پبلک اکاؤنٹ کمیٹری ہوتی ہے اب اس طریقے سے اگر اس طریقے سے آپ فیصلے فرمائیں گے تو پھر اس ایوان میں آپ مشکلات پیدا کریں گے آپ دیکھیں آپ مجھے چھوڑیے آپ میری بات چھوڑ لیں آپ پوچھ لیں پیپلز پارڈی کے دوست بیٹھے ہیں کیا وہ مطمئن ہیں اس فیصلے سے آپ پوچھ لیں آپ ان سے پوچھ لیں کیا انہوں نے ایم ایم کے دوستوں سے مشابرت کی ہے یقینا نہیں کی اور یہ تاثر سامنے ابراہ ہے کہ انہوں نے مشابرت نہیں کی میں ایس کرنا چاہوں گا جنابے والا پبلک اکاؤنٹ کمیٹری کے ہم بھی حصے دار ہیں میں اس کے بعد ہم نے سب آپ کو دیتا ہوں کیا آج میں ساکتے ہیں اس کے بعد